لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِلِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُكَ إِلَىٰ حِيَّا النَّرَا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ عزت اصل میں کس کی ہے اللہ تو کوئی شریعت کا کام کرتے ہوئے آپ کو شرم محسوس داڑی رکھ لو ہمت کر کے لوگ بولیں گے ملا ملا بھائی چھوڑو کسی کسی بات آج کل ٹائم بھی نہیں ہے ہر آدمی اپنے کام میں لگا ہوئے کسی کو آپ کی داڑی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمت کر کے رکھ لو اللہ خوش ہو جائے گا اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے بھائی قیامت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھاؤ گے تو بغیر داڑی کے خوش ہوں گے یا داڑی کے خوش ہوں گے البدایہ والنہایہ کی روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی کی خدمت میں آئے کس را کے چہرے پہ داڑیاں نہیں تھی آپ نے اپنے چہرے کو موڑ لیا اور کہا تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نے آپ نے فرمایا میرے خدا نے مجھے حکم دیا کہ ہم داڑیوں کو بڑھائیں اور موچوں کو گٹائیں آج موچوں کے مقابلے ہو رہے ہیں تنی بڑی 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 باس پولیس والے دیکھو موچیں زیادہ ہوتی ہیں آدمی کم ہوتا ہے اس میں میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا پولیس والوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی ہماری بڑی عزت کرتے ہیں کسی کا مزاق اڑانا مقصد نہیں ہے جب بھی دیکھا ہے پولیس والوں کو عزت ہی دی ہے انہوں نے اب آپ لوگ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا مجھے نہیں بتا لیکن میں نے دیکھا ہے مذہبی لوگوں کے ساتھ داڑی والوں کو پولیس والے بڑا پروٹوکول دیتے ہیں یہ ایک مذہب کی محبت کی بہارہ لے ایک علامت تو مجھے بتایا کہ جی موچوں کا الانس الگ سے ملتا ہے واللہ والم اوپر کا کنارہ کھلا رکھنا لازم ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں تو اس میں آپ کی موچیں تیر رہی ہیں اور یہ تو نظافت کے خلاف ہے نا اور داڑی کو ایک شریعت نے کیا حکم دیا بڑھانے کا حکم حمد کر کے بڑھا لو بھائی لوگ ملہ ملہ کہیں گے تھوڑے دن تک ہمیں بھی کتنے تانے ملے تھے میں تو جب میں اور ہمارے دوست تھے سکول کے دونوں نے ساتھ داڑی رکھی تو وہ ایک صاحب نے بلایا بقاعدہ مجھے بھی اور اس کو بھی بلا کے کہا کہ یہ تمہاری ابھی داڑی رکھنے کی عمر نہیں ہے تم لوگوں کی ابھی تمہاری عمر ہے لائف کو انجوائے کرو جب بڑے ہو جاؤ گے پچاس پچپن سال کے پھر جا کے رکھ لینا اس طرح سے لوگ دیکھو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں حالکہ یہ کہہ دیتا ہے یار چلو بیٹا ہم نے نہیں رکھی آپ نے حمد کر لی درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری جوانی میں برائیوں کو چھوڑو نا داڑی آپ سے بہت سارے گناہ ویسے بھی چھڑوالے گی بہت سارے گناہ چھڑوالے گی ہمارے ایک دوست سینما گھر کی لائن میں لگے ہوئے تھے داڑی رکھنے کے بعد داڑی رکھ لی فلم دیکھنا نہیں چھوڑی کہہ رہے میں لائن میں لگا ہوں جب بلکل باری آنے والی تھی میں نکل گیا میں نے کہا یار بہت عجیب سا لگ رہا ہے سب بڑھوڑ کے دیکھ رہے ہیں اچھا بعض لوگ اس کا حل یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے تو داڑی کاٹ لیتے ہیں تاکہ داڑی بدنام نہ ہو بھائی یہ غلط ہے اگر آپ سے کوئی گناہ نہیں چھوڑ رہا تو داڑی کاٹنے کا تو ایک الگ گناہ ہو جائے گا یہ تو ہم برائیاں کرتے ہیں تو اسلام بھی تو بدنام ہوتا ہے نا تو کہہ اسلام چھوڑ دیں ہم مسلمانوں کی عزت ہے پوری دنیا میں ہوگی لیکن پاکستانیوں کی بھی ہے الحمدللہ یعنی نہیں ہے مطلب یہ ہے الحمدللہ ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں تو تو داڑی جو ہے نا داڑی ہمت کر کے کیا کر لو رکھ لو اس میں بیزتی نہیں ہے اس میں کیا ہے عزت ہے ببرشیر لگتا ہے آدمی اعف اللحا وقص الشوارب خالف الیہود والنصارہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو وہ داڑیاں کاٹتے ہیں تم داڑی بڑھاؤ اور عورت کو بھی داڑی والا آدمی اچھا لگتا ہے آپ کہہ سکتے ہو ہماری والی تو نہیں پسند کرتی کہ داڑی رکھو آپ رکھ لو تو پسند کرے گی کبھی بھی نہیں کہے گی کہ اس کو کاٹو اصل میں خواتین کو لبرل آدمی چاہیے وہ سمتی ہیں داڑی رکھے نا یہ عجیب سا نہ ہو جائے تو آپ نہ ہو عجیب سے آپ داڑی رکھو اور ویسے ہی رہو جیسے پہلے تھے سمجھ رہے ہیں ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بتا نہیں ملہ ٹائپ کا بن گیا اب خامخہ کی سیکشن لگائے گا پابندی ہے تو نہ لگاؤ بھائی آپ بولو بھائی یہ تو ایک اللہ کا حکم ہے اور ویسے بھی مرد کی فطرت ہے تو میں نے رکھ لی ہے اس کا ہماری باقی زندگی سے کیا تعلق ہے وہ ایک داڑی والے انکل جا رہے تھے نا ہر چیز داڑی پہ ڈالتے ہیں نا لوگ داڑی والے انکل جا رہے تھے کسی خاتون کو ٹکر ہو گئے ڈرائیونگ کر رہے تھے خاتون نے فوراں کہا کہ داڑی رکھ کے ٹکر مارتے ہو شرم نہیں آتی انہوں نے کہا محترمہ داڑی ہے بریک نہیں ہے یہ داڑی رکھے سب کچھ ہو سکتا ہے تو ہمت کر کے میرے بھائی کیا کر لو داڑیاں بڑھا لو لوگ کہیں کہ ملہ بن گیا کہنے تو بھائی یہ بھی مر جائیں گے اور آپ نے بھی مر جانا ہے قبر میں صاحب برابر ہو جائے گا قیامت کے دن داڑی کے ساتھ اٹھو گے اچھے لگو گے سمجھتے ہو دنیا میں بھی اچھے لگو گے چہرے کی رونہ کاتی ہے داڑی رکھنے سے دتنے بھی نرد جانور ہیں اللہ نے سب کو چہرے پہ بال دی ہیں مرغہ دیکھ لو کلگی ہے کہ نہیں ہے اور گھنے بال بڑے بڑے بال ہوتے ہیں مرغے نے پتہ چلا مائیکل جیکسن کا نانس دیکھا اور کہا کہ یار یہ کیسا صاف سترہ نظر آ رہا ہے اور بریڈ لے کے سارے بال کٹ دی اپنے کہ میں بھی مائیکل جیکسن اگر کوئی نہ بتاتا کہ یہ آدمی ہے تو ہمیں پتہ چلتا کہ یہ آدمی ہے کہ لیڈی ہے کہ بندہ ہے کہ بندی ہے نہیں پتہ چلتا نا وہ تو میڈیا نے بتایا کہ یہ آدمی ہے ہم نے مال دیا ورنہ کوئی اس کے ایٹیٹیوٹ سے نہیں لگتا تھا بالکل صاف سترہ تو مرغہ بھی اگر یہ متاثر ہو جائے مائیکل جیکسن سے اور بلیڈ لے کے بالکل صاف سترہ کہ میں مرغی جیسا لگ رہا ہوں تو مرغی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا مرغی کہے گی بھائی تیرے سٹائل ہی چینج ہو گئے ہیں وہ رایا نہیں ہے تو اسی طرح بکرے کے بال رکھیں اللہ نے ببر شیر کے بال رکھیں کہ نہیں رکھیں اب ببر شیر اور شیری میں فرق کس کا ہوتا ہے ببر شیر کے چہرے پہ بال ہوتے ہیں رونک ہوتی ہے اور شیرنی کے بال نہیں ہوتے شیرنی نے ببر شیرنی مائیکل جیکسن کا ڈانس دیکھا اس نے بھلا یار یہ بڑا زبردست لگ رہا ہے بلیڈ لیئر نائی کے پاس گیا شیروں کا بھی جو بھی نائی ہوتا ہوگا اس کے پاس جا کے سارے بال صاف کروالی ہے تو اب آپ مجھے بتاؤ شیرنی کہے گی تو پہلا سا نہیں لگتا تو پہلا سا نہیں لگتا بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے تو پہلا سا نہیں لگتا کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو وہ کہے گی بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو تو اس لئے بھائی حمد کر لو اور جتنے بھی شریعت کے حکام ہیں پارٹیشن کر لو بارات شادیوں میں مردوں کو الگ کر لو خواتین کو الگ لوگ کہیں گے یہ مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں کیا یہ براٹ مائنڈیڈ ہونا چاہیے لڑکے لڑکیاں مکس بیٹھے ہوئے ہوں کوئی نظر کسی کی گندی نہیں ہے یہ مولویوں کی گھٹیا گندی سوچ وہ تینے مولوی انٹی ادھر بیٹھے انٹا ادھر بیٹھے یہ آپس میں مکس نہ ہو ابہ بھائی یہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ابہ سائنس بہت آگے گورا ان چیزوں سے کیا ہو گیا آزاد تب ہی تو چاند اور مریخ پہ پہ پہنچ رہا ہے وہ اور یہ انہی چوچ میں خواتین ادھر اور پردہ کریں اور مرد ادھر ابہ یہ کیا مولانا کے ملہ لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ گورا چاند پہ تو پہنچ گیا لیکن اببہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا انہی حرکتوں کی وجہ سے شارٹ ہوئے ہیں مکس گیترنگ پھر بے پردگی پھر آہستہ آہستہ بے غیرتی بے ہیائی لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنا ایک دم تھوڑی ہو جاتا ہے آپ لوگ ہمیں مثال دے رہی ہوتے ہیں فلان جگہ مکس گیترنگ تھی دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اوہ بھائی ایک دم نہیں ہوتا آہستہ آہستہ سوسائٹی خراب ہوتی ہے ابھی کوئی ایڈوکیشن ہے مکس گیترنگ ہے آہستہ آہستہ سب کچھ ہوگا وہی ہوگا جو گورے کا ہوا ہے اببہ مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے شارٹ تو اس لیے اللہ نے اببہ کو بچانے کے لیے جو ہے نا یہ سارا سیٹ اپ بنایا ہے کہ اببہ نہیں نکلے سوسائٹی سے انسان جانوروں میں یہ اببہ ہی کا تو فرق ہے گدے میں اببہ نہیں ہوتا اببہ سب گدے کی ہوتی ہے اببہ نہیں ہوتا گدے میں بکرے بکریوں میں اببہ کا پتہ چلتا ہے نہیں پتہ چلتا تو ممہ کا تو سب کو پتہ ہوتا ہے فرق انسانوں میں جانوروں میں یہی ہے کہ انسانوں میں اببہ کا بھی پتا ہوتا ہے خیر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایتیں اور کلچر کے بجائے کس کو فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اسلام کو تو ہم نے اسلام میں عزت تلاش کرنی ہے اسلام کے علاوہ کسی اور راستے میں ہمیں عزت تلاش نہیں کرنی اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما لئینا اللہ البلا بے